پنجاب کے سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کیمپ جیل سے رہا رہائی کے موقع پر ڈاکٹر مجاہد کامران کی اہلیا ڈاکٹر شازیہ ساتیزہ اور طلبہ نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا لاہور ہائی کوٹ نے مجاہد کامران سمیر دیگر گرفتار اساتزہ کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے زیشان ملک سے زیشان ملک بتائے گا مجاہد کامران کو رہا کر دیا گیا ہے ممکن ہو سکی اور ان کے سامنے یہاں پر تمام ٹیچرز موجود ہیں پنجاب میں اس لئے ان کے ساتھی جنہوں نے ان کا استقبال کیا ان کو پھول پیش کیے ان کا لکٹر مجاہد کامران کا میڈیا سے خصوص کرتے ہو یہی کہنا تھا کہ نیب میں سب کچھ ٹیک نہیں ہے اور اس حوالے سے جو نیب نے اقدام اٹھایا ہے دیکھیں عدالت نے ان کو رہا کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے جو عدالت نے ان کو رہا کیا ہے تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے جو وہ مشاورت کریں گے کہ نیب کے انقلاب کو یہ اقدام وہ بٹھاتے ہیں اس حوالے سے ان کی ایلیا کا بھی یہی کہنا تھا کہ نیب نے بڑی زیادتی کی ہے کہ تمام الزامات بے بنیاد تھے جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا میں آپ کو بتاتے تھے انہوں کے ایک ماہ تک وہ جیل میں رہے ہیں ڈاکٹر مجاہد کامران اور یہ تحقیقات جلتی رہی ہے تاہم آج وہ یہاں سے بائزت رہائی ان کی ممکن ہو سکتی ہے شکریہ عزی شاہن ملک